اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکار ٹیک اینڈ بزنس اپ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کاروباری مارکٹ سے ہمیں موصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تیزی سے بدلتی ہوئی اکانومی اور اس پر ہمارا تجزیہ اسی کے ساتھ آپ کو گاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹرال اور تک بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فنڈامنٹل سنوکوائن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے اکارڈنگ تو دا فریش بی ٹی سی ٹیکنیکل انیلیسس سو گائز آج صبح سے ہی ہم مارکٹ میں ایتھریم کے پرائس میں ایک بڑا بوسٹ دیکھ رہی ہیں یہاں پر کچھ سوالات چل رہے ہیں کہ کیا یہ مارکٹ میں ایتھریم کی جو ایٹی ایف بائنگ اور سیلنگ ہے کیا وہ سٹارڈ ہو چکی ہے یا کسی بڑے بزنسمن نے اس ٹوکن کے اندر اپنی بائنگ کا انٹرس شوک کیا ہے تو دوستو یقیناً ایسی بہت سی خبریں جن میں اتھینٹک خبروں کا میں آپ کے ساتھ آج تذکرہ کروں گا کیونکہ مارکٹ کی جو نیکسٹ بری پروڈکٹ بننے جا رہی ہے وہ ایتھریم ہی ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ایم ویڈیو کا نوٹفیکشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیچھے گا بہت سے ویورز ایسے ہیں دوستو جن کے پاس پریویسلی یہاں پر ایتھریم کی ایک بائنگ مجود ہوگی تو یقیناً اس وقت ایتھریم آپ کو برابر بلکہ پلس سائٹ پہ لے کر کے آ گیا ہے تو دوستو آغاز کرتا ہوں میں پہلے تو یہاں پر جو ڈومینس ہے وہ پوائنٹ ففٹی پرسنٹ غائب ہو گیا ہے مطلب بی ٹی سی کو ہم یہاں پر ویک ہوتا دیکھ رہی ہیں لیکن کسی حد تک یہ آرڈ کوئنز کے لیے بہت بہتر ہے ریزن یہ بھی ہے کہ ایتھریم کی طرف لوگوں کا روچاند تیزی سے بڑھا ہے اور کن کن کا بڑھا ہے کن ویلز کا بڑھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر میں کیپلائزیشن کی بات کروں اور بی ٹی سی کے پرائز کی تو یہ آپ اس میں بلکل میچ نہیں کر رہے بی ٹی سی یہاں پر دوستو ویک ہوا ہے اور کیپلائزیشن بڑھا ہی ہے اب نیا انڈیکیٹر جو میں نے اس بارہ گھنٹوں میں سیکھا ہے وہ میں آپ سے ڈریکٹلی شیئر کر رہا ہوں جہاں پر آپ کو اتنی میند نہیں کرنی بڑے گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کریں کہ سٹرونگ کس کو کیا گیا ہے ایتھیریم کو تو ظاہری بات ہے کچھ ایسے بھی بزنس مین ہیں جو سوچتے ہیں کہ بی ٹی سی نے جتنا پمپونا تھا ہو گیا اب ایتھیریم کو ہم نے نہیں چھوڑنا تو گائز یہاں پر ایتھیریم جو ہے آج 3.9 40 تک کا ہائی دے چکا ہے اور کنٹینیوزلی 39.100 کو اپنی سپورٹ بنا رہے کیا یہ یہاں پر قائم رہے گی اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے آتے ہیں مارکٹ کی طرف بڑھتے ہیں جلدی سے آج کی اہم نیوزز کی طرف ہر طرف دوستو چرچہ ہے اسی بات کی کہ یہ جو پانچ پرسنٹ کا پمپ آیا ہے ایتھیریم کے پرائز میں یہاں پر اس کی جو پوسٹ ٹریڈ ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں دوستو کہ کسی قسم کی کوئی پوسٹ ٹریڈ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی نہ ہی کوئی اپروول ملی ہے یہ ہے شور شرابہ مائیکل سیلر جو بی ٹی سی لور ہیں جن کے پاس ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے بٹکوائن کی وہ اب یہاں پر اپنا انٹرسٹ شو کر رہی ہیں اب ان کے ٹویٹر پہ آپ کو بے شمار ٹویٹس دیکھنے کو ملیں گے اور ان کے اپنے اتھینٹک اکاؤنٹ سے کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ ایتھیریم بھی ان کے پاس موجود ہو بس ان کا یہ کہنا تھا موجود ہو تو اس کے پرائز جو کل تھرٹی سیون سکسٹی سے اب آتے آتے تھک گئے یعنی کہ تھرٹی ایٹھ انڈر پہ بھی نہیں آ پا رہا تھا اور مائنڈ سیٹ یہ بن رہا تھا کہ کل کا آغاز دو ڈائی سو ڈالر کریش سے ہوگا لیکن فلحال فلحال تھرٹی نائن تھرٹی نائن کا ایک بڑا ہائی دیکھنے کو ملا ہے اور ایسی اپروول کے بعد ایسی خبروں کا آنا یہ ایک روٹین بات ہے فور کے کی ریزسٹنس دوستو اس نے کرنی ہی تھی یہاں پر مجھے پھر پرانی بات کا ذکر کرنا پڑے گا کیونکہ پرائز اس کے پہلے سے ہی روکے جا چکے تھے تو جب یہ ٹوکن مارکٹ میں دوستو مفت تھا اس وقت جن دوستوں کے پاس بھی ایک بڑی بائنگ مجود تھی وہ ٹریڈ لے چکے ہیں اس کے بعد گائز جو پروٹوکول کے پروجیکٹس ہیں ڈی فائی کے پروجیکٹ ہیں وہ بھی یہاں پر ایتھریم کو خود جو کہ ہے بائی کرنے کا انٹرس شو کر رہے ہیں اور سوال یہ ہے کہ کیا یہاں پر ایتھریم کوئی بڑا پمپ لگانے لگا ہے دیکھیں دوستو سب سے پہلے تو 4080 یعنی کہ 4080 اور 4050 کے درمیان ایتھریم کو اپنی کموں بیش سپورٹ بنانی ہوگی اگر یہ سپورٹ بن جاتی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ اگلا لیول پریڈکٹڈ وائز من تالی سو ایتھریم میں دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اس کے درمیان کئی لیکویڈیشنز آئیں گی لیکویڈیشن کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو میں ایک پول سیٹ کروں گا آپ اس میں مجھے بتا دیجئے گا میں آپ کو لیکویڈیشن کے اوپر بھی سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کروں گا تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ پمپ ہوتے ہوتے مارکٹ جب لیکویڈ ہوتی ہے تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ای خوب کہ یہ چیز آپ کو بڑی فائدہ دینے والی ہے اس کے بعد گائز اس وقت یورپ میں جو ٹرنڈ چل رہا ہے بلوکچین کی اپرووبل کا اے آئی کے لیے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا ای او کمیشن ارج ٹو پرپیر فور بلوکچین اینڈ اے آئی انٹیگریشن دی سنٹرلائیٹ اے آئی نیٹورک انہینسمنٹ آف تو سمارٹ کونٹریکٹ اینڈ امرجنگ ڈی فائی پروٹوکول اینڈ سم آف دا اپکمنگ ٹرنڈ بلوکچین اگر آپ گوگل پر جاگر جو ان کے مالکان ہیں وہ وہاں پر آ کر کے دنیا کو یہی بتا رہے تھے کہ ہر اس چیز کا فائدہ کیا ہے تو دیکھیں جب یہ بلوکچین ٹکنولوجی دنیا میں واضح طور پر مقبولیت حاصل کر لے گی اور ابھی بھی اگر آپ گوگل پر جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کا سب سے زیادہ اٹھتا ہوا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ بات جو ہے بلوکچین کو لے کر کے اے آئی کو لے کر کے یہ یورپین کمیشن تک پہنچی ہوئی ہے اس کا مارکٹ کے اوپر بڑا ہی سٹرونگ ایفیکٹ آئے گا پوزیٹیو لیول کا اچھا ایک اور چیز اگر آپ ویڈیو کو فاروڈ کر کے نہیں دیکھتے تو یہ بات اپنے کان میں گسا لیجے گا گائز ہم پچھلے چھے مہینے سے اچھی خبریں سن رہے ہیں مسلسل اچھی خبریں اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں اب میں نے تو ایک ہی چیز دیکھنی ہے کہ چھے مہینے پہلے مارکٹ کہاں تھی آج مارکٹ کہاں ہے اس بیچ جس نے بھی غلطیاں کی سپورٹ ٹریڈنگ میں رہتے ہوئے اپنے فنڈ لوز کیے وہ خود ان چیزوں میں جلد باز ہو کر اپنا نقصان کر گئے اگر ہم دوستو جنوری دوہزار چوبیس سے اب تک دیکھیں تو مارکٹ فل 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 پمپ ہوئی ہے یہ مارکٹ ستائیس ہزار سے اٹھ کے سیدھا سیدھا ستر ہزار پہ پہنچی ہوئی ہے پیچھے کیا رہ گیا کیا رہ گیا پیچھے پیچھے کچھ بھی نہیں رہ گیا اور اگر ہم بات کریں ایتھریم کی وہ ایتھریم جو تیرہ چودہ سو ڈالر میں لوگ بائے کرتے ہوئے کامتے تھے تیرہ چودہ سو سے سیدھا گیارہ سو پہ آ جاتا تھا تو کامتے تھے وہ آج اس وقت تھرٹی نائن ہنڈر پہ پہنچا ہوا ہے تو اس لیے ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اگر کوئی مارکٹ میں لمبے عرصے تک بری خبر نہیں آتی تو اپنے مائنڈ کو پری پیڈ کر لیں کبھی بھی مارکٹ میں بری خبر آ جائے تو لوگ پہ بائنگ کرنے کے لیے اپنا مائنڈ ضرور تیار رکھے گا سارے فنڈز کو کبھی بھی ایٹ اٹائم ایک ہی لیول میں مارکٹ میں استعمال نہ کریں اب بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز بی ٹی سی تیریم کو ہم لاس میں ڈسکس کریں گے اور آغاز کرتے ہیں بین بی سے جس کی ہماری یہاں پر سپورٹ تھی سکس ہنڈرڈ ڈالر ٹو سکس او فور ٹھیک ہے اور یہاں پر بین بی نے ہمیں سکس او ون کے اوپر جو ہماری سپورٹ تھی اسے مصبوط کیا اور ہائی رہا سکس او سکس کا تو گائز ہماری یہ جو ٹریڈ تھی وہ سکسیسفل رہی نیکس مارکٹ کے لیے یہاں پر بین بی کی سٹل سپورٹ سکس ہنڈرڈ کی ہے ٹھیک ہے اور ریزسٹنس آپ کے سامنے پرفیکٹ ہے یہ ریزسٹنس اب صرف ایک گھنٹے کی مہمان ہے ایک اور آپ کو سکس او فور پوائنٹ ایٹی پہ مل جاتا ہے تو آپ کو ایزیلی سکس او نائن کا ہائی دیکھنے کو مل جائے گا اب آتے ہیں سولانہ کی طرف گائز سولانہ کی ہماری سپورٹ تھی ون سکسٹی اور ریزسٹنس اس ون سکسٹی ٹو پوائنٹ ایٹی تو گائز یہ یہاں پر ہمیں جو ریزسٹنس لیول تھا ون سکسٹی ٹو پوائنٹ ایٹی یہ میڈ نائٹ کا لیول تھا کرنٹ اس کی ٹریڈ وہاں پر چل رہی تھی اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم اس ریزسٹنس سے اپنا آغاز کرتے ہیں تو ہم ون سکسٹی فائیو کا ہائی دیکھ سکتے ہیں لہذا مارکٹ نے اس سے بھی بہتر ہائی دیا ون سکسٹی سکس پوائنٹ سکسٹی فائیو کا تو ریزسٹنس تو دوستو ابھی بھی سولانہ کی بہت سٹرونگ ہے امید کی جا رہی ہے کہ سولانہ ون سکسٹی فائیو کو بریک نہیں کرے گا لیکن کرتا ہے تو دوبارہ ون سکسٹی ون کا لو ہوگا اور اسی ریزسٹنس کے ساتھ مارکٹ اس کی ون سکسٹی نائن تک کا ہائی دے سکتی ہے ایکس آر پی میں دوستو ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ سٹل پینڈنگ ہے ایکس آر پی آج جو کہ ہے ایک بار جو کہ ہے پوائنٹ فٹی ٹو تھرٹی سکس کا لو دینے میں کامیاب ہوا اور پھر اس کے پرائز میں تھوڑی سی جو کہ ہے ریکوری دیکھنے کو میری شیبا اینو کے حوالے سے بہت سے موزس جو ہمارے ویورز ہیں ان کا سوال تھا کہ یہ ایک اہم سوال ہے لیکن اسے میں ٹویل وار کی ویڈیو میں ڈسکس نہیں کر سکتا انشاءاللہ کوشش کروں گا سیپرٹ اپ ڈیٹ کی ڈوڈ کی ہماری سٹل پوزیشن سیون پوائنٹ تھرٹی سے سیون پوائنٹ ففٹی ہی رہے گی ابھی صبح ڈوڈ نے ہمیں ہائی دیا ہے سیون پوائنٹ ففٹی نائن کا یہ ایک بے وجہ سا ہائی تھا اس کی کوئی ریزن نہیں تھی مارکٹ کے اندر لیکن اس کے بعد سے لے کے اب تک ڈوڈ گر رہا ہے چین لنک کی گائز ہماری سپورٹ سی سکسٹین پوائنٹ ایٹی سے سیونٹین پوائنٹ تھرٹی کی لنک نے ہمیں سکسٹین پوائنٹ نائنٹی کا لو دیا ہماری سپورٹ یوٹلائز ہوئی ہائی رہا سترہ اشاریہ تائیس کا ایکزیکلی یہاں پر چین لنک کی سٹل سپورٹ سولہ اشاریہ پینسٹ سے پچھتر کے دنمیان دیکھنے کو ملے گی نیر پروٹوکول گائز سٹل یہاں پر سٹک ہے پیپے کو ہم نے میڈ نائٹ میں کرنٹ پرائس پہ بائنٹ کیا تھا فور زیرو سکسٹین پہ ایکزٹ گائز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فور زیرو سکسٹین ففٹی پہ آپ ایکزٹ کر دیجئے گا لکی لی پیپے نے ہمیں یہاں پر فور زیرو سیونٹین کا ہائی دیا ہے نیکسٹ روٹیشن کے لیے سپورٹ اس کی سٹل فور زیرو سکسٹین ٹوئنٹی کی رہے گی اب آتے ہیں یونی سوائپ کی طرف دوستو الیون پوائنٹ تھرٹی ٹو الیون پوائنٹ ایٹی کی ہماری اس کی جو سپورٹ ہے اور اس وقت جو یونی سوائپ ہے وہ الیون پوائنٹ ٹوئنٹی پہ تو اس کی سپورٹ یوٹلائز ہو چکی ہے سپورٹ ٹیڈنگ میں رہتے ہوئے اس کے بعد کیونکہ والیون تو دوستو اس کا بڑھا ہے آپ ایزی لی الیون پوائنٹ سکسٹی کے درمیان اس میں سے ایک سٹرونگلی ایگزٹ لے سکتے ہیں آفٹر ڈیٹ اپٹس اور آر این ڈی آر کا دوستو آج ہفتے کے تبار سے والیون کافی سلو ہے آر بیٹرم مستلسل بڑھتے ہوئے اور ڈاغ ویڈ ہیڈ کی کل سنڈے کی ہماری بائنگ تھی ٹو پوائنٹ پھر ایٹی فائف کی یعنی کہ دو اشاریہ پچاسی جسے میں بار بار یوں کہہ رہا ہوں کہ ری ایوٹلائزنگ پوائنٹ ہائی رہا یہاں پر دوستو ڈاغ ویڈ ہیڈ کا تین اشاریہ اٹھارہ کا یہ ہمیں تھرٹی تھری سنٹ کی بڑی ٹریڈ ملی ہے آج کے دن کی ڈاغ ویڈ ہیڈ کی سپورٹ ہے تین ڈالر لیٹس پوائز مارکٹ کے اندر کوئی لیکویڈیشن آتی ہے تو آپ کو ڈاغ ویڈ ہیڈ جو ہے وہ چیٹ نہیں کرے گا آئی خوب اس کے بعد دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپی مسلسل پمپ ہو رہا ہے ریزن بہائنڈ ہے ایتھریئم تو اوپی کی سپورٹ رہے گی دو اشاریہ پچپن سے دو اشاریہ پچھتر اسی کے ساتھ کیونکہ ظاہری بات ہے ہوا ہی ایتھریئم کی چل رہی ہے تو ہم اوپی ایل ڈیو کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں ایل ڈیو دوستو بہت تیزی سے سٹرونگ ہو رہا ہے لہٰذا اس کی سپورٹ 2.55 سے 2.75 ہی رہے گی اگزیکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بھیہیوئر بھی اوپی جیسا ہوا ہے اور ایک ٹائم پہ دونوں کے پرائز بھی اوپی جیسے یعنی کہ چل رہے تھے جو ایل ڈیو کے تھے وہی اوپی کے تھے اور اگر ہم بات کریں یہاں پر فیٹ کی یہ بی ٹی سی ریلیٹڈ ٹوکن ہے یہ تھوڑا ویک ہوا ہے ریزن ہے بی ٹی سی سپورٹ رہے گی فیٹ کی دو اشارہ دس کیونکہ بی ٹی سی ابھی ڈاؤن کر رہا ہے اور آن ڈو میں دوستو ہم 1.31 سے زیادہ آگے نہیں جا سکے ابھی اس کی سپورٹ اور والیم دونوں گر رہے ہیں سپورٹ رہے گی آج کی آن ڈو کی 1.12 ایک اشارہ بارہ بی جی پی کا جو نیٹ ورک ہے دوستو وہ سٹل 1.08 سے 1.14 کے درمیان ٹریڈ کر رہے ہیں کچھ کمنٹس دوستوں کے میں ریپلائے کرنا چاہوں گا اینا ٹوکن کے حوالے سے اور میں کہوں گا کہ گائز آپ جن لیول کی بات کر رہے ہیں انہیں آپ نے بیٹ گیٹ پہ اپلائے نہیں کیا پرابلم یہ ہے کہ آپ اسے بائنانس کے اوپر یوٹلائز کر رہے ہیں اور دونوں کا آپس میں مزاج تک نہیں مل رہا ہے تو لہٰذا ایکیوریسی کے لیے ہی میں آپ کو کہتا ہوں میں نے لاسٹ ویڈیو میں سکرین شوٹ چلا دیئے تھے بار میں اور میں ان کے اوپر سکرین شوٹ نہیں چلا سکتا ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر اینا کی جو بار بار سپورٹ بن رہی ہے وہ ہے 0.9050 کی اس کے اوپر آپ ورک کر سکتے ہیں ایک سٹرونگ لیول ہے اور ریکاوری جو ہو رہی ہے وہ 0.94 کی ہے جبکہ اگر آپ کمپیریزن کریں پیٹ گیڈ کا تو وہ سٹل بائنانس سے زیادہ ہی اس ٹوکن کا پمپ دے رہی ہے کل کچھ بیور کے ایس این ایکس میں سگنل میں جو کہ تھا لاس ہوا تھا ٹھیک ہے انہوں نے 3 ڈالر سے 2.85 کی شوٹ ٹریڈ لینی تھی about to the glitch کچھ ریزلٹ میں پرابلم ہوئی لہٰذا اگر آپ کا دوستو لوس ہوا ہے تو ایس این ایکس ہمارا اگلا ٹارگٹ ہٹ کر گیا ہے وہ فیوچر کا ہی تھا 3 ڈالر سے 3.15 کا ہائی ٹھیک ہے اور ابھی ہم مزید یہاں پر ایک ایک ایکس ای سی کو سٹک دیکھ رہی ہیں آج کی مارکٹ کے اکارڈنگ ایکس ای سی ہمیں 4046 کا لو دے سکتا ہے اب آٹھتے ہیں گائز جلدی سے بی ٹی سی اور تینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف now we are on the chart of بی ٹی سی گائز اور 68850 سے مارکٹ نے اپنے دن کا آغاز کیا تھوڑی دیر کے لیے ہم نے 69298 کا ہائی دیکھا اور اس وقت سے لے کے اب تک مارکٹ جو ہے بی ٹی سی کی بے جان سی ہے اور ٹوٹ رہی ہے تو دوستو بی ٹی سی کے لیے اتنی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے بی ٹی سی آہر بی ٹی سی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پر آپ کو ایک بولش انورٹڈ ہیمر ہیڈ دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی کہ مارکٹ ریورسل ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پمپ سے ڈاؤن آ رہی ہے ریورسل ہو رہی ہے اس کا جو شیڈو ہے وہ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے فور اور کی طرف چلتے ہیں تو دوستو فور اور میں پچھلے بارہ گھنٹوں کا ایک رینڈم میزاج ہے ایک وائلٹی کے اوپر ایک بریش ہیمر ہیڈ بنی ہے جو مارکٹ کو تھوڑا سا پمپ کر سکتی ہے اس تھوڑے سے پمپ کے لیے ہمیں سٹل ایڈسنس تو دوستو وہی چاہیے سکسٹی نائن تھاؤزن کم از کم کم از کم فائف نائنٹی تو اس سے پہلے تو مارکٹ ابھی ہمیں سٹکی دکھائی دے گی سپورٹ رہے گی سٹل مارکٹ کی سکسٹی ایٹ تھاؤزن ارسٹھ ہزار ایک سو اور جیسے کہ میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا ایکزیکلی یہاں پر بھی ہمیں دیکھنے کو ملا جو صبح کا لیول تھا اٹھ سٹھ ہزار کا وہ گو گائز یہاں پر یوٹلائز ہوا جنہوں نے بھی اسے یوٹلائز کیا بی ٹی سی نے اس کو چھ سات سو ڈالر کی ٹریڈ دی ہیں تو لہٰذا اسی پیٹن سے مارکٹ آگے بڑھے گی اور بی ٹی سی کا ہاتھ تھام کر ایتھریم مارکٹ کو چل رہا ہے تو دوستو ہیلپفول ٹوکن ہے ہمارے لیے یونی سویپ اور چین لنک بڑھتے ہیں ایتھریم کے کنیل چارٹ کی طرف ایتھریم کی ورکنگ دوستو ہم اس کے اوپر کافی بات کر چکے ہیں تو جلدی سے کام کی ایکسٹرا بات کرتے ہیں 3865 پہ دوستو مڈ نائٹ میں اس کی مارکٹ تھی اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ مارکٹ نے ہمیں 3875 سے 3878 تک کی بس ریزسٹنس دینی ہے اور آپ اس میں 20 سے 25 ڈالر کی لونگ ٹریڈ لے سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے اسی پیٹرن کو فالو کیا ہے تو ایتھریم نے آپ کو ہائی دیا ہے مارکٹ کے اعتبار سے 3939 کا اور ابھی بھی ہم وہی پہ کھڑے ہیں تو آپ کی فیوچر کی اور سپورٹ کی دونوں کی ٹریڈ یہاں پر ہوئی سکسیسفول کیونکہ میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ اگر آپ ایک چھوٹا سا پارٹ کرنٹ سپورٹ پہ بھی بائے کر لیں گے تو ایتھریم پھر ایتھریم ہے آپ کو ریکاوری دے گا آج کی دوستو پچھلے تین دن سے اگر ہم دیکھیں تو آج تیسرا دن ہے بگ بولش مارو بوزو کینڈل یہاں پر بنی ہے قائز اور اب آتے ہیں فور اور پہ فور اور میں ایسا پیٹرن نہیں ہے جبکہ صبح کی ایک اینڈل بولش تھی درمیان میں مارکٹ سٹک اور پھر یہاں پر بولش انورٹیڈ ہے مطلب مارکٹ ریورس ہو رہی ہے تو دوستو اس ریورسل کے اندر ہم ایتھریم کی پرانی عادت نہیں بھولیں گے ایک چیز فلیس دین میں رکھئے گا ایتھریم یوز ٹو ہے ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی کا لو لگانے میں تو اگر ہم تھرٹی نائن کو یہاں پر زیادہ دیر تک برداشت کر لیتے ہیں یعنی کہ نیکس تھری اور تک مارکٹ تھرٹی نائن ہنڈرڈ پہ آ جاتی ہے اور ریکوور نہیں کرتی تو ہم تھرٹی ایٹ سکسٹی تک کا وقتی لو دیکھ سکتے ہیں لیکن ایتھریم ریٹرن کرے گا یہ سے ہم لیکوڈیشن کہیں گے اور اگر ہم بات کریں بائنگ پریشر کی تو بائنگ پریشر سٹارٹ ہوگا دوستو 3945 پہ 3945 پہ 30 منٹ کی ریزسٹنس 3970 تک آپ کو دوستو لے جائے گی اور این ممکن ہے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ مارکٹ آج 4000 کو ٹچ کر کے اپنی کیپیلیزیشن کو ہائی لیول پہ لے کے جائے تو لیولز ہی ہوں گے دوستو جو آپ کو ہیلپ کریں گے اور ہیلپ فل ٹوکن رہے گا ہمارے لیے آج ای این ایس ای ٹی سی اور بی جی پی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ